یہ کون مول رہا تھا خدا کے لہجے میں میرے پیچھے بولو بھائیوں یہ کون مول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ وقت جس کی رہولت پہ خواب ڈال گیا یہ بھائیوں اور پہلوں جن کے سروں میں خدا ہی سما جائے ان کا یہی عشر ہوتا ہے جو آج عمران خان کا ہوا ہے جن کے دماغوں میں رعونت بھر جائے ان کا یہی عشر ہوتا ہے جو آج عمران خان کا ہوا ہے جن کے دماغوں میں اور پلوں میں کتبر بھر جائے ان کا یہی عشر ہوتا ہے جو عمران خان کا ہوا ہے لیکن تیرے بھائیوں اور پہلوں اور ایک اور بات جن کی صبح ڈالیوں سے ہوتی ہو جن کی شام کی ڈالیوں سے ہوتی ہو جن کی صبح بتمیزی سے شروع ہو اور رات بتمیزی پہ ختم ہو ان کا وہی عشر ہوتا ہے جو آج عمران خان کا ہوا ہے لیکن نہیں میرے بھائیوں بہنوں نہیں خشر کی آج صرف ابتدا ہوئی ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا خشر کی آج صرف ابتدا ہوئی ہے خشر کی ابتدا ہوئی ہے اور یہ ابتدا میں برت کا نشان بن گیا ہے آنے والے دن آپ کو مجھے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ ایسے شخص کا کیا انجام ہوتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ بلو انشاء اللہ تعالیٰ بلو انشاء اللہ تعالیٰ بلو انشاء اللہ تعالیٰ دیکھو امران خان نے کل عمران خان نے کل سرکاری وسائل استعمال کیا بارا سرکاری چلائیں پوری ملکی ایڈپریسٹریشن کو اس سے استعمال کیا سرکاری گاریاں استعمال کی آپ کے خون بسینے کی سوائے استعمال کی اور پھر بھی دس ہردار کیا وہاں دس ہردار کا موجبہ بھی نہیں لگا چکا تو آج مولانا فضل ایمان صاحب کی قیادت میں میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ آج ہم تمہیں الویدہ کہنے آئے ہیں بولو میلے ساتھیوں بولو الویدہ 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 تمہارے لوگوں نے تو تمہیں الویدہ نہیں کہا ہم مولانا صاحب کی قیادت میں تمہیں الویدہ کہنے آئے ہیں آج مولانا صاحب کی قیادت میں تمہیں اس قوم کا اعتماد دھو چکا آپ کا اعتماد دھو چکا قوم کا اعتماد دھو چکا اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص سولہ میں سے پندرہ آل اتنی ایلیکشن اپنی حقیثمت کے باوجود ہار جائے کیا وہ شخص اب آپ کا اعتماد دھو چکا کہ نہیں دھو چکا اور نہ صرف اعتماد آپ کا دھو چکا وہ اب پارلیمنٹ کا بھی اعتماد دھو چکا نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکا وہ شخص آج اپنی پارٹی کا اعتماد بھی کھو چکا ہے بھائیو دہلو اس شخص کو جس کا نام امران خان ہے اس شخص کو جو نہ صرف عوام کا پارلیمنٹ کا بنکے اپنی جماعت کا اعتماد بھی کھو چکا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا اس شخص کو آج پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا حق ہے کیا اس شخص کو آج پرائن منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کا حق ہے کیا اس شخص کو 22 کروڑ عوام پر ہکمرانی کا حق ہے کیا اس کو جس کا نام امران خان ہے اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے کا حق ہے میں امران خان کو کہتی ہوں چھوڑو تم دس لاکھ کا مجموعہ ہو بیکھ لیا قوم میں 172 ارکان اپنے پورے کر کے دکھا دو میں بنانا فضل امان صاحب کی ملت کرلوں گی میں شہواد صاحب کی ملت کرلوں گی میں پی ڈی ایم کی ملت کرلوں گی نواز شریف صاحب کی ملت کرلوں گی کہ بخش لو جانے کو 172 ارکان پورے کر دیئے لیکن نہیں اگر بھاگنا ہے ادھر بھاگنا ہے اس کو تنقید کرنی ہے وہ کرنا ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ اپنے لوگ بھاگ رہے ہیں 172 ارکان پورے نہیں ہو رہے ہیں اور بھائیوں بہنوں وہ مثال سنی ہے نا اردو کا بڑا مشہور مہابرہ ہے بڑی ایک دلچسپ مثال ہے مہابرہ ہے کہ جب بندریہ کے پاؤں جلتے ہیں نا کیا جب بندریہ کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے اوپر پاؤں رکھ دیتی ہے آج عمران خان کے پاؤں جلنے لگے تو اس نے بزدار کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا عمران کے اقتدار کی کشتی ڈوبنے لگی تو خود وہ جو اس کشتی پہ سب سے بڑا بوجھ تھا بھائی لیڈر بندے خود چھڑان دھا دیتے پانی میں اپنے لوگوں کو بچا لیتے اس نے آج اپنے اقتدار کی کشتی ڈوبنے لگی دے کر سب سے پہلے جس کو وہ نصیب اکرم پلس کہتا تھا سب سے پہلے آج اس نے عثمان بزدار کو پانی کے اندر بھٹا دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا وہ پول یہاں آتا ہے نا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو کل تک بلکہ آج دوپہے تک جو وسیم اکرم پلس تھا جو عمران خان تا جان ازار وفاگار تھا آج اس کو اقتدار کی کشتی ڈوبنے لگی دے کر سب سے پہلے اس کو بھٹا دیا پانی کے اندر کہیں ڈوبنے لگی دے کرو ایندر خان کو یہ کہنا چاہتے ہوں جانگیر ترین کا پیسہ کھایا اس کا جہاز استعمال کیا اس کو استعمال کیا اور جب وقت آیا تو یہ جانگیر ترین کا بھی نہیں بنا علیم خان کا پیسہ استعمال کیا علیم خان کو استعمال کیا جب وقت آیا تو یہ علیم خان کا بھی نہیں بنا ان کے خانگانوں کو اور ان کو بھی اس نے جیل میں دارا اس شخص کے شر سے کبھی کوئی نہیں بچا جو شخص اپنے اموشنوں کا نہیں کیا وہ شخص اس قوم کا ہو سکتا ہے اور بھائیوں تطریق تو اس کی ویسے بھی اب کوئی نہیں سنتا کتنی دن سے روز جلسوں میں آ کر بار بار قوم کو یہ چکمہ دے رہا تھا کہ میرے اسلام آباد کے جلسے میں آنا تو میں سپرائز دوں گا بھائی کیا توڑا پہاڈ نکلا جوا قوم سپرائز کا اقتنال کرتی پہی یہ دو گھنٹے عوام کی دماغ نہ دہیر کر کے چکم کر کے نکل گیا اور یہ بات آرہی میں کار کرتا ہوں اور یہ خط دکھا دیا کہتا ہے یہ ہے میرے خلاف سادش یہ سادش ہے مگر نہ اس سادش کے بارے میں میں کسی کو بتاؤں گا نہ وہ سادش کھول کے خط پڑھ کے سناوں گا اور پتہ نہیں وہ کون سی سادش ہے وہ کون سی خط ہے جس کا آپ کی اپنے وزیرے دکھا تو نہیں پتا وہ بھی کون کر گائے دیکھو کہتا ہے عالمی طاقتیں میرے خلاف سادش کر رہی ہیں اس سے زیادہ مزیکہ کے اس بات کبھی سنی بتاؤ اس سے زیادہ مزیکہ کے اس بات کبھی سنی مطلب اس قسم کا دینی مریض پاکستان کے سر پہ مسلط کر دیا بتاؤ یہ بات کوئی نومل آدمی کچھ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں بتاتیوں اس نے تو نہیں بتایا نا میرا بھائیوں وہ اچھ نے سننا گے نا اس نے نہیں بتایا ختم کی کیا ہے میں پڑھ کے سناتیوں ختم کی کیا ہے دیان سے سننا خفیہ خط ہے خفیہ خط میں کیا لکھا دا یہ مر بھائی بھول ہے اس خط میں لکھا دا میرے وہ بندے کھڑے میں کھڑے پہ کبھی جا رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں بری مشکل سے قبر کار رہے ہیں امید ہے کہ آپ کی خیلیت میں ہوں گے ارض یہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایک عالمی سانش تیار کر رہے ہیں اور اس عالمی سانش کا ثبوت ہم خلاف کو فرام کر رہے ہیں اور کو اتنا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ساویش کرنے لگے ہیں تاکہ سنب رہے تاکہ ہمارے خلاف کو ثبوت آپ جہاں جائے استعمال کریں جتسوں میں قابض لہران لہران کے دکھائیں اور وہ خط ہم آپ کو نہ بزارتِ بھارتہ کے خروب بیج رہے ہیں نہ وہ خط ہم آپ کو بزارتِ داخلہ کے خروب بیج رہے ہیں وہ خط ہم چادر کولے کے ذریعے منگارہ میں قبودوں کے ذریعے پھکوہ رہے ہیں آپ کے پاس کہتا ہے کہ میرے اور منجانے منجانے آلمی طاقتیں ہیں کہتا ہے کہ میرے خلاف آلمی سازش ہو گئی بھائی عمران خان میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے کون سے پاکستان میں ایکٹری دماؤکے کر دیئے تھے کہ تمہارے خلاف آلمی سازش ہو گی بھائی عمران خان تم نے کون سا آنائیکہ جی پانچ ارپ ڈالر کی اندار تھکرا کر آنسلوٹلی نوٹ کہہ دیا تھا جو تمہارے خلاف سازش ہوڈی جس کونٹ میں بھی جاتے ہو کشنور کھا کے نکل جاتے ہو کہ اللہ کا حاصلہ ہی کوئی کو پاکستان صندوق کر دے یہ ہے تمہاری بورٹ پالیسی اور اگر ملانا پرزور احمان صاحب اس بات کی گواہی دیں گے بھائیوں بہنوں اگر پاکستان کے خلاف کوئی عالمی سادش ہوئی ہے تو سادش کا سب سے بڑا آلائکار عمران خان ہے کوئی پاکستان کے لیے اطلاع خبرنات نہیں ہے بلکہ خبرنات نہیں ہے جتنا عمران خان تم ہو پاکستان کے لیے اگر آنمی طاقتیں یا دشمن پاکستان کی تباہی چاہتیاں نہ کریں تو وہ تو تمہیں رکھتی کیونکہ تم تو خود پاکستان کی تباہی پر دن رات کام کر رہے ہو تمہارے خلاف کسی نے سادش کیوں کرنی تھی کیا پاکستان کی ترقی کرتی ہوئی معیشہ کو زیر زمین لے کے جانا عالمی سادش تھی بتاؤ ہاتھ اتا کے کیا وہ عالمی سادش تھی کیا کیا پاکستان کی دوسرے ملکوں سے تعلقات خراب کرتے ہیں کیا پاکستان کی دوسرے ملکوں سے تعلقات خراب کرتے ہیں کیا وہ عالمی سادش تھی کیا پاکستان کی دون پتی رنگے تفریر تیل آٹا تیل ان سب کی اچھی آسمان پر تیل سے پہنچا دینا عالمی سادش تھی تمہارے ناک کے نیچے سے تمہاری پوری پارٹی کھسک گئی کیا وہ جو پائٹن نے کیا تھا جواب دو میرے بھائیوں کیا وہ جو پائٹن نے کیا تھا بزدر آتی تم اپنی ہر ناکامی کا الزام دوسروں کو دیتے آئے ہو تم میں نہ اتنی حمد ہے نہ اتنی جورت ہے کہ تم کبھی بھی اپنی گرتیش قبول کرو میں نے سب کچھ اپوزیشن نے کیا تھا میں گائی پچھلی امورتوں میں کی تھی چار سان بہت ہوتے بھائیوں ملک کو ترقی کے راتے پر ڈالنے کے لیے اور ملک کو تلسلی کے راتے پر ڈالنے کے لیے ایک عمران خان ہی تافی ہوگا ہے عمران خان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں عالمی طاقتوں نے کہا تھا کہ بائیس کروڑ کے اس ملک کو تم جادو تولے سے چلاو عمران کے دور میں یا بائیس کروڑ کا ملک جادو تولے سے چلتا ہے یا فڑا لہور میں جو فڑا رہتی ہے جس کے تانے بائیس کروڑ کے گھر سے دلتے ہیں اس ملک کو یا جادو تولے سے چلایا جاتا ہے یا فڑا کو رشو دے کر چلایا جاتا ہے اس ملک میں اس ملک میں تقرنیاں اور تبادریں یا جادو تولے اور حساب کتاب سے کیا جاتے ہیں یا بائیس کروڑا اور فڑا کو رشوت دے کر کیے جاتے ہیں اور دوسروں کو کہتا ہے چور اس کی چوری کی وہ ہوش ربا داستانِ امان کے سامنے آج آنے والی ہے کہ میں پاکستانیوں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے پچتر سال کے کبھی کرپشن میں بار بار جے اس کا اتنا نہیں دھوم ہوگا جتنا عمران خان کا ڈوبا ہوا ہے چاہے وہ ایدنجی سکینڈل ہو چاہے وہ چینی سکینڈل ہو چاہے وہ آٹا سکینڈل ہو چاہے وہ پیٹر کا سکینڈل ہو چاہے وہ دویار کا دوائیوں کا سکینڈل ہو عمران خان نے اپنے ایٹی ایمز کو لبادا اور خود بھی اس میں سے کمیشن کھائی اور سب سے بڑا سکینڈل فرا کا سکینڈل ہے جب اس سکینڈل کی دوستانے مندریں آن پہ آئیں گی تو لوگوں کے ہوش اٹھ جائیں گے اور جب وہ گیاں گ فرا کا گیاں گ جب کسی مشکل نے بھستا تھا جب کوئی ادارہ اس کا نوٹس لیتا تھا تو اس دیگا پونٹ پرائیمرس کا ہم سے آتا تھا یہ سب پاکے عمران کے سامنے آنے والی ہیں زیادہ انتظار کیجئے یہ کل کل کے جلسے نے سٹینڈ لیتے لیتے لے گیا کہتا تھا آخری بول تک مقابلہ کرو گا آخری بول کا مقابلہ تک مقابلہ کرنے والا کل جب سٹینڈ لیتے لگا تو یاد آیا کہ نامِ نواز شریف ہوں اور سٹینڈ لیتے لیا تو نامِ ایک دن کی جیل دار سکتا ہوں اور میرے خلاف جو ثبوتوں کی امبار لگے ہیں جن کے اوپر یہ ایک طاقت کہ وہیے جن کو دوا کے بکھا تھا فورین فنڈنگ کا امول کرکشن کا سب سے بڑا کیس جس کو یہ دبا کے بیٹھا تھا یہ سٹینڈ اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ ایک تو یہ ایک انجیلیں کٹ سکتا اور دوسرا وہ سکینڈلز کی فائنے اثر کھل گئی تو یہ جو دوسروں کو چھوڑے چھوڑے کے راد لابتہ آیا ہے یہ کسی کو مو دکھانے کے لائف نہیں جائے گا پوری دنیا جانتے ہیں کہ یہ بارہ بجے سے پہلے اپنا دفتر شروع نہیں کرتا اور چہار بجے دفتر سمیت کر دنیا جانا جاتا ہے اور اپنے دن بارہ بجے تک اس کا پوری عطا پتا نہیں ہوتا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس شخص کے اوپر جائے وہ جاری کیوں نہ ہو جس شخص کے اوپر بائیس کرو اور مہگاہی میں پھر اس نے وہ عوام کی سے مہگاہی ہو وہ کیا چار دن کے کام کرے گا باقی دن کہاں غائم لے گا کیا وہ یہ بوٹ کر سکتا ہے خدا کا خوف نہیں آتا اور چلے وہ مریم سے مقابلہ کر لیں مریم نے تو دو دفعہ بے زناہی میں جیل کا بھی ایک دفعہ ڈیازہ جیل ایک دفعہ ڈیازہ جیل سزائی مات کی چکی میں رہ کر آئی تمہیں ایک دن جیل نہیں ٹاٹ رکھنے بھی اگر چائنزے تمہیں اور پھر آخری بات اور آخری بات لگے شخص اس کو یہی کہنا چاہئے کہ اس میں شرق نہیں آتی جب یہ مذہب کا قان استعمال کرتا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مجھے بتاؤ یہاں پر اسلام سے محبت کرنے والا ہر شخص مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص قلبوں نہ پڑھ سکیں جس کو لا الہ الا اللہ نہ کہنا آئیں جس کو اپنی حلف کی اندر ہاتھ بہن بھی جیت نہ کہنا آئیں وہ شخص جو اس اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہکے وہ شخص ٹرمپل اجھل سے نے مغرد کے بعد خلے کی آدم میں مغرد کے بعد خلے کی آدم میں مغرد کے بعد کہیں صلات و خیروں میں نکھوں کیا اس شخص کو مذہب کا نام میں نے کہا کہ اتنا بڑا چھوٹا تو پاکستان نے نہیں دیکھا اتنا بڑا نوصر بات بھی پاکستان نے نہیں دیکھا اتنا بڑا فرقمی بھی پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا اتنا بڑا فرقمی بھی پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا جس نے ختمی ضبورت قطاع استعمال کر کے مسلمی نور کے لوگوں پر بولیا جہمائی کی مجھے بتاؤ بائیس کروڑا ہمیں سب جب اپاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احبت کرنے والے لوگ ہیں باتیں حضرت قمر فاروم کی کرتا ہے اور پران میں لکھا ہے کہ وہ شخص بہے سختی سے پران میں منع کرمایا ہے کہ نام لے لے کر لوگوں کو مت بھراؤ لوگوں کے نام مت رکھو یہ جنسوں میں کھڑا ہو کر پاریسلان جنیلیشن پر پڑھتے دیگی اور بطمی دیگی تربیر دیتا ہے کیا اسے شخص کو اسلام کا نام لے دے کا حق ہے ادھر سے لوگوں کو اسلام آباد کی گھنیوں کے محالوں سے نام سپیٹر پر یہ کہکر کٹھا کرتا رہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو امران کے درسے میں آئیں جب وہ امران کے جنسے پر آئیں تو پتہ چلا کہ مہار میونک بجلہ ہے اور مغرب کے وقت آف حضرت کی آسان ہو رہی ہے تو میری بھائیوں آپ بھٹا دیا ہے کہ ہم اس امران خان کو آخری دھکتہ دے دیں تو بولو آپ لوگ تیار ہو اب یہ جدرے بھی ہاتھ پاں مار لیں جدری بھی چیخیں مار لیں آپ اس کو بچانے انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں آئے گا اور ایک لقا پھر آنے میں یہ ساتھ نعرہ لگا دو فیصلہ تو ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی انان باقی ہے نعرہ لگا دو اللہ تعالی سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ بہت بہت شکریہ